انہیں ماف کر دیجئے سبجی ماف کر دوں ماف کر دوں انہیں انہیں ماف کر دوں ارے یہ تو میری پتی کے قاتل ہو اور تم چاہتے ہو کہ میں انہیں ماف کر دوں ایسا مت کہیں بڑے بھئیان غلطی تو چھوٹوں سے ہو ہی جاتی ہے مگر کیا بڑوں کا یہ فرض نہیں کہ وہ اس غلطی کو بھول جائے اے بھگلی تیرے چہرے پر مارا ہوا چاٹا تو بھول سکتی ہے لیکن میں نہیں بھول سکتا جو زخم ان لوگوں نے مجھے دیا ہے وہ اس جنہ میں تو کیا میں اگلے جنہ میں بھی نہیں بھول سکتا اتنے کا ٹھور مت بنیے بڑے بھئیان ان کے اس پورے وقت میں اگر آپ نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا تو پھر اور کون دے گا اور پھر بھول گئے بھا بھی کیا کہتی تھی جو ماف کرنا نہیں جانتا اسے بھگوان بھی ماف نہیں کرتا جو تھی انہیں ماف نہ کرنے کے بدلے میں اگر بھگوان مجھے نرک میں بھی جگہ دے دینا تو مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہوگا مگر میں شاباش روی شاباش بہت اچھا کیا تھی اپنی چھوٹی بہن پر ہاتھ اٹھا کر تُنہے اپنے بڑپن کا ثبوت دیا رہے چھوٹی بڑی سیدھی سی بات پھر اتنے سالوں سے جس بھائی کے ہاتھوں پر تُو راکھی بانتی چلی آ رہی ہے نا اس تھپڑ کو اس تھپڑ کو اس بھائی کی طرف سے ان راکھیوں کا نظرہ نہ سمجھنا تم ارے کمبک تجھے شرم نہ آئی آج تک جس بہن کی طرف میں نے گھور کے بھی نہیں دیکھا تُو نے میری اس ماسوم بہن پر ہاتھ اٹھایا کوئی بھی بھائی اپنی خوشی سے چھوٹی بہن پر ہاتھ نہیں اٹھا تھا لیکن جب چھوٹی بہن بڑے بھائی کا لحاظ بھول جائے تو اسے تمیز سکھانی کے لیے ہاتھ اٹھنا ضروری ہو جائے نائے نائے اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کیے اس نے صرف تم لوگوں کو آئینہ تم لوگ اپنی شکل دیکھ کر اتنا چر جاؤ گو اس بیچاری کو کیا معلوم تھا تنس کے تیر بارنے ساتھ اچھا ہوگا کہ آپ اپنی بات صاف صاف کے لیں اگر آپ کو ہم سے اتنی نفرت ہے تو آج تک ہم سے رشتہ کیوں جوڑا ہے اس لیے کہ تمہاری مرتی ہوئی ماں کو انہوں نے بچن دیا تھا کہ اس کے بچوں کی آنکھوں میں کبھی آسوں نہیں آنے دیں گی موسیقی